موسیقی تم اس خالی کوٹر میں رہتے ہو ہاں بابا میں وہی رہتا ہوں تمہارے ساتھ ایک عورت بھی رہتی ہے جی وہ میری بیوی ہے کیا تم اس کو تلاش کرتے پھرتے ہو ہاں جب تم کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گئے تھے تو تمہارے جانے کے بعد ایک سپیرہ آیا تھا وہ تمہارے مکان کے آگے بیٹھ کر بین بجانے لگا اندر سے تمہاری عورت نکل کر آئی اور سپیرہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا میں یہ سن کر کھڑے کھڑے جیسے پتھر ہو گیا میرا حلق سوکھ گیا بڑی مشکل سے میں نے پوچھا وہ کدھر گئے تھے فقیر بولا نالے والے پل کی طرف گئے تھے آگے اللہ جانے کہاں چلے گئے مجھے اس وقت اور کچھ نہ سوچا سوکھے نالے کے پل کی طرف دوڑ پڑا مجھے یہ بھی خیال نہ رہا کہ ان لوگوں کو گئے دو ڈھائی گھنٹے گزر گئے ہیں اب تک خدا جانے وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوں گے سب سے زیادہ دکھ اور تشویش مجھے اس بات کی تھی کہ میری بیوی اپنی مرضی سے سپیرے کے ساتھ چلی گئی یہ وہی سپیرہ ہو سکتا تھا جو تیسرے پہر میرے مکان پر آیا تھا اور جس کی بین کی آواز پر جمیلہ باتھروم میں چھپ گئی تھی میں نالے کے پل کی طرف بھاگا جا رہا تھا اور یہ سوچ سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ جمیلہ کو سپیرہ زبردستی اٹھا کر نہیں لے گیا بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے اس فرار میں اس کی اپنی مرضی بھی شامل تھی ان حالات میں میری کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے جب لوٹا ہوا مال اپنے آپ کو چھپانے میں خود چور کی مدد کر رہا ہو تو اس کا حصول ناممکن ہو جاتا ہے اس کے باوجود میں جمیلہ سے معیوس نہیں ہوا تھا مجھے اس حقیقت کا احساس تھا کہ جمیلہ ان پجاری سپیروں کے تلسمی منتروں کے جال میں پھنسی ہوئی ہے اس پر ان تلسمی منتروں کا اثر ہے اور وہ ان منتروں کے اثر کی وجہ سے ہی سپیرے کے ساتھ چل پڑی تھی اس میں اس کی اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں تھا بلکہ یہ سارا اثر سپیروں کے منتروں کا تھا اگر وہ ان شیطانوں کے زیر اثر نہ ہوتی تو سپیرے کے ساتھ کبھی نہ جاتی یہی حقیقت میرا حاصلہ بڑھا رہی تھی اور میں جمیلہ کی تلاش میں دیوانہ وار دوڑتا چلا جا رہا تھا رات کا اندھیرہ پوری طرح چھا چکا تھا خوشک نالے کا پل رات کی تاری کی اور کوہرے میں دھندلا ہو رہا تھا میں پل پر سے گزر گیا ایک اچھا راستہ تھا جس پر میں دوڑتا جا رہا تھا سامنے دور کسی بستی کی روشنیاں کوہرے اور اندھیرے میں جھل ملا رہی تھی میرا رخ اس بستی کی طرف تھا بستی کی روشنیوں کے قریب پہنچ کر میں رک گیا میں بری طرح سے ہاپ رہا تھا کمانڈو ٹریننگ اور فوجی سروس کے زمانے میں میں بہت دوڑا کرتا تھا مگر اب میں حاضر سروس نہیں تھا اور اس بات کو کافی زمانہ گزر گیا تھا زیادہ دوڑنے سے مجھے سانس چڑ گیا میں نے رک کر لمبے لمبے سانس لیے جب میرا سانس درست ہوا تو میں بستی کی طرف بڑھا یہ دلی کی کوئی نئی بستی نہیں تھی پرانے پرانے ایک منزلہ دو منزلہ مکان تھے جو رات کی تاری کی اور کوہرے میں ساکت کھڑے تھے گلیوں پر خاموشی تاری تھی سردی کی وجہ سے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا بستی کے شروع میں ایک گلی کی نکڑ پر درزی کی دکان تھی ایک آدمی کمبل اوڑھے بیٹھا حقہ پی رہا تھا سامنے تختے پر سنگر کی دو تین مشینیں پڑی تھی میں نے قریب جا کر سلام کیا اور پوچھا بھائی صاحب آپ نے اس طرف ایک مرد اور عورت کو جاتے تو نہیں دیکھا اس آدمی نے میری طرف دیکھا اور بولا میاں ادھر سے کوئی مرد اور عورت نہیں گزری ایک گھنٹے سے تو میں اسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں بات کیا ہے میں نے کہا کچھ نہیں اور آگے بڑھ گیا بستی کی دکانیں بند تھیں کوئی آدمی چل پھر بھی نہیں رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سپیرہ میری بیوی کو لے کر کس طرف گیا ہوگا چاروں طرف کھلا علاقہ تھا رات کا اندھیرہ تھا عجیب کشمکش کے عالم میں تھا کہ کس طرف جاؤں میں پرانی بستی سے باہر نکلا تو اس کی دوسری چانب پکی چڑک تھی سو ڈیڑھ سو اگز کے فاصلے پر ایک جگہ کافی روشنی ہو رہی تھی جلدی جلدی وہاں پہنچا یہ ایک سٹور تھا یہاں ٹیلی فون بھی پڑا تھا میں نے سٹور کے مالک کی اجازت سے مشتاق علی صاحب کے ہوتل کا خاص نمبر گھمایا تھوڑی دیر تک گھنٹی بچتی رہی پھر مشتاق صاحب کی آواز آئی میں نے کہا میں کرم داد بول رہا ہوں ایک عجیب مشکل میں فز گیا ہوں آپ سے فوری طور پر ملاقات بہت ضروری ہے وہ بولے تم کہاں پر ہو میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنے کوارٹر کے قریب ہی ایک جگہ سے فون کر رہا ہوں انہوں نے کہا تم کوارٹر میں چلو میں آ رہا ہوں میں وہاں سے واپس اپنے کوارٹر میں آ گیا تھوڑی دیر بعد مشتاق صاحب بھی اپنی گاڑی پر آ گئے میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا تمہاری بیوی نے کوئی شور نہیں مچایا میں نے کہا اس نے ضرور شور مچایا ہوگا مگر لگتا ہے وہ دو تین آدمی تھے انہوں نے جمیلہ کو قابو کر لیا ہوگا اور پھر اس ویران علاقے میں وہ شور بھی مچاتی تو کون سنتا میں نے مشتاق صاحب کو بالکل نہیں بتایا تھا کہ جمیلہ کو اغوا کرنے والا ایک سپیرہ تھا اور یہ کہ وہ از خود اس کے ساتھ گئی ہے یہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور میں بتانا بھی نہیں چاہتا تھا اس میں میری بیزتی تھی میں نے یہی کہا کہ دو تین آدمی میری عدم موجودگی میں آئے اور میری بیوی کو اٹھا کر لے گئے وہ بولے تمہیں کیسے پتا چلا کہ جمیلہ بھابی کو اغوا کیا گیا ہے مشتاق صاحب کے اس سوال پر میں نے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے فقیر کا حوالہ بھی نہ دیا اس خیال سے کہ ممکن ہے وہ خود فقیر کے پاس چاہ کر پچھ کچھ نہ شروع کر دیں میں نے صرف اتنا بتایا کہ جب میں اپنی بیوی کی تلاش میں بستی کی طرف جا رہا تھا تو ایک آدمی نے مجھے روک کر بتایا کہ تمہاری بیوی کو دو آدمی کوارٹر میں سے نکال کر زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ ویگن بھی لے کر آئے تھے مشتاق صاحب بولے عجیب حالات بن گئے ہیں ہم پولیس میں ریپورٹ بھی درج نہیں کروا سکتے میرا تو خیال ہے کہ یہ اسی بدماش شری راج کے آدمی ہی ہو سکتے ہیں بہرحال تم فکر نہ کرو خاموشی سے اسی کورڈر میں ہی بیٹھے رہو میں سب معلوم کرتا ہوں اس بات کا امکان تھا کہ جمیلہ کو دلی کے مافیا چیف اور جرائم پیشوں کے سرغنا شری راج نے ہی اغوا کروایا ہو کیونکہ شری راج کو اس بات کا سخت دکھ تھا کہ اس نے جمیلہ کو اپنے گرو دیوگری کو تحفے کے طور پر دیا تھا اور وہ ان کے آشرم سے فرار ہو گئی تھی اس کے آدمی پہلے ہی سے جمیلہ کی تلاش میں تھے یہ سپیرہ شری راج کا آدمی بھی ہو سکتا تھا مشتاق صاحب کا ایک پرانا واقف کار جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں شری راج کے گروہ میں کام کرتا تھا صرف اس کے ذریعے ہی پتا چل سکتا تھا کہ میری بیوی کو شری راج نہیں دوبارہ اغوا کروایا ہے یا نہیں مشتاق صاحب کے جانے کے بعد میں نے وہ رات بڑے عذاب میں گزاری بیڈروم میں جمیلہ کے کچھ کپڑے کھونٹی پر لٹک رہے تھے میری نگاہ ان کی طرف جاتی تو میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے مجھے کچھ معلوم نہیں میں کب سویا کب جا گا خدا خدا کر کے صبح ہوئی میں نے کچن میں جا کر چائے بنائی اور وہیں پرانی کرسی پر بیٹھ گیا چائے جیسے زہر بن کر حلق میں اتر رہی تھی خیال بار بار جمیلہ کی طرف جاتا کہ وہ کہاں ہوگی کس حال میں ہوگی وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی اسے شیطانی منطروں کے زیر اثر اغوا کیا گیا ہے خدا جانے سپیرہ اسے لے کر کہاں چلا گیا ہوگا اگر وہ شریراج کا سپیرہ تھا تو جمیلہ کو یقیناً واپس گرو دیوگیری کے آشرم میں پہنچا دیا گیا ہوگا میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس بار دیوگیری کے آشرم میں جا کر جمیلہ کو بھی واپس لاؤں گا اور اس شیطان صفت بجاری دیوگیری کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا مشتاق صاحب نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ میں کوٹر والے مکان میں ہی رہوں میں کمرے میں ہی رہا دوپہر کے وقت مشتاق صاحب آئے کہنے لگے میاں میں نے اپنے آدمی اس سے سارا پتہ کروا لیا ہے تمہاری بیوی شریراج نے اغوا نہیں کروائی شریراج کے جاسوس تو ابھی تک جمیلہ بھابی کی تلاش میں پھر رہے ہیں میں چھپ رہا کیونکہ اب اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ جمیلہ کو ناغ منتروں کے زیر اثر اغوا کر کے لے جانے والا سپیرہ سنتھا ولی مٹھ کا پجاری سپیرہ ہی تھا اور یہ بات بھی مشتاق صاحب کو میں نہیں بتانا چاہتا تھا مجھے سر جھکائے خاموش بیٹھا دیکھ کر مشتاق صاحب بولے میاں تم فکر نہ کرو میرا بھی یہاں کافی اثر و رسوخ ہے میں تمہاری بیوی کی تلاش میں چاروں طرف اپنے آدمی دوڑاتا ہوں کہیں نہ کہیں سے اس کا ضرور سراغ مل جائے گا لیکن مجھے اب دوبارہ وستی ہند کے خطرناک جنگلوں میں واقعے سنتھا ولی مٹھ کی طرف جانا تھا مجھے یقین تھا کہ جمیلہ کو پجاری سپیرہ وہیں لے گیا ہے اس وقت مجھے اپنی ہمدرد اور مہربان دوست کاویری کی بہت یاد آئی مجھے سنتھا ولی مٹھ کے جنگل کا راستہ پوری طرح یاد نہیں رہا تھا اگر کاویری میرے ساتھ ہوتی تو وہ میری رہنمائی کر سکتی تھی خدا جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی زندہ بھی ہوگی یا نہیں تھے کہ میں فکر نہ کروں وہ بہت جلد جمیلہ کو ڈھونڈ نکالیں گے اور میں سوچ رہا تھا کہ جلدی سے دن گزرے اور میں رات کے اندھیرے میں دلی ریلوی سٹیشن پر جا کر سنبھل پور کی طرف روانہ ہو جاؤں مشتاق صاحب اگلے روز آنے کا کہہ کر چلے گئے باقی کا سارا دن میں نے کورٹر کے بند کمروں میں ایک قیدی کی طرح بیچینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے گزارا جب شام کا جھٹ پٹا پھیلنے لگا تو میں نے تیاری شروع کر دی میرے پاس ڈیر دو ہزار روپے کی رقم ابھی تک موجود تھی کمانڈو چاکو اور ریولور بھی تھا جس میں کچھ گولیاں ابھی بھری ہوئی تھی کچن میں جا کر جو تھوڑا بہت کھانا پڑا تھا کھایا جیکٹ پہنی ریولور اور چاکو جیکٹ کی اندر والی جیبوں میں سنبھال کر رکھ لیا ہر طرح سے تیار ہو کر میں بیٹھک والے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ رات کا اندھیرہ چھا جائے تو سٹیشن کی طرف نکلوں اچانک باہر کسی موٹر گاڑی کی آواز آئی کوئی موٹر کوارٹر کے سامنے آ کر رک گئی میں یہی سمجھا کہ مشتاق صاحب کو جمیلہ کا کوئی سراغ مل گیا ہے اور وہ مجھے خوشخبری سنانے آئے ہیں میرے قسمت اچھی تھی کہ میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا بلکہ دروازے کی درز میں سے باہر جھانک کر دیکھا ابھی شام کا جھٹ پٹا ہی تھا زیادہ اندھیرہ نہیں ہوا تھا میں نے ایک جیپ کو دیکھا جس میں سے چار پولیس کے سپاہی اترے اور کوارٹر کی طرف بڑھیں ایک بار تو میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی مگر میں نے اپنے ہوش و حواظ سنبھال رکھیں تیزی سے دروازے سے ہٹ کر کوارٹر کے اقبی آہاتے کی طرف دوڑا وہاں پانچ چھ فٹ اونچی دیوار تھی دوڑ کر دیوار پر چڑ گیا اوپر چڑتے ہی دوسری طرف چھاڑیوں میں چھلانگ لگائی اور ویران میدان میں جتنی تیز دوڑ سکتا تھا دوڑنے لگا شام کے دھندل کے نے مجھے اپنے اندر چھپا لیا تھا یہ علاقہ تو پہلے مکان والا تھا میں دوڑتے دوڑتے کافی دور نکل گیا میدان ختم ہو گیا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ دلی کا کون سا علاقہ ہے اور آگے کون سا علاقہ آئے گا اب میں دوڑ نہیں رہا تھا مگر تیز تیز ضرور چل رہا تھا یہی ڈر لگا تھا کہ پولیس ضرور میرا پیچھا کر رہی ہوگی میرے چاروں طرف دلی کی نئی پرانی آبادیوں کی روشنیاں جل ملا رہی تھی مگر یہ روشنیاں مجھ سے بہت فاصلے پر تھی اور میں شام کے بڑھتے پھیلتے اندھیرے میں ایک ایسے علاقے سے گزر رہا تھا میں سے گزرتی تھی اس کی ایک جانب کسی ٹیلے کی دیوار تھی میں نے دور نظر آتی روشنیوں کو نگاہ میں رکھا اور سڑک پر چلنے لگا اس وقت اچانک مجھے پیچھے سے کسی موٹر گاڑی کی آواز سنائی دی میں یہی سمجھا کہ یہ پولیس کی گاڑی ہے اور میرے پیچھے لگی ہے میں نے گھبرا کر بھاگنا شروع کر دیا سڑک ٹیلے کے ساتھ ہی ایک طرف کو مڑ گئی تھی جب میں سڑک مڑنے لگا تو میرے پیچھے موٹر گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی پڑی میں نے اور تیز بھاگنا شروع کر دیا ٹیلہ ختم ہو گیا میں سمجھا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے پولیس کی گاڑی میرے سر پر آ گئی تھی اور سامنے سڑک خالی پڑی تھی میں گاڑی کی روشنی میں پولیس کو صاف نظر آ جاؤں گا اور این ممکن ہے مجھے بھاگتا دیکھ کر پولیس مجھ پر فائرنگ کر دے میں نے گھبراہٹ میں دائیں بائیں دیکھا بائیں جانب مجھے ایک کوٹھڑی سی اندھیرے میں دکھائی دی میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کوٹھڑی کی طرف دوڑا کوٹھڑی میں مدھم روشنی ہو رہی تھی دروازہ بند تھا میں نے دھکا دیا دروازہ کھل گیا اندر لالٹین جل رہی تھی اور ایک جوگی ٹائپ کا آدمی بھورا کمبل اوڑھے ایک مورتی کے آگے بیٹھا پوجا کر رہا تھا میں نے جاتے ہی کہا مہراج مجھے بچا لیں پولیس میرے پیچھے لگی ہے میں بے قصور ہوں جوگی کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی اس نے کتاب ایک طرف رکھ دی اور کوٹھڑی کی دیوار کے ساتھ جو چارپائی بچھی تھی اس طرف اشارہ کر کے بولا مرک جا اس کھاٹ کے نیچے جا کر چھپ جا چارپائی پر کمبل بچھا ہوا تھا جو چارپائی کے اوپر سے زمین تک لٹک رہا تھا میں جلدی سے چارپائی کے نیچے گھس گیا مجھے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی جوگی نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا تھا جوگی مورتی کی پوجا کرتے وقت کچھ گنگنا بھی رہا تھا اس نے دوبارہ گنگنا نہ شروع کر دیا خدا جانے وہ کیا پڑھ رہا تھا میرے کان باہر کی خاموشی پر لگے ہوئے تھے جب میں نے باہر کسی موٹر گاڑی کے رکنے کی آواز سنی تو میرا دل خوف کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا میں کوئی بزدل آدمی نہیں تھا میرے پاس ریولور بھی تھا مگر میں ایسے حالات میں پھنچ گیا تھا کہ میری بہادری بھی وہاں کچھ نہیں کر سکتی تھی پولیس کی رائیفلوں کے سامنے میرے ریولور کی چھ سات گولیاں میرے کسی کام نہیں آسکتی تھی باہر سے آدمیوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں آوازیں کوٹھڑی کی طرف بڑھ رہی تھی جوگی نے آہستہ سے کہا مرک چپ رہنا بولنا مت کسی نے دروازے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا جو کوئی اندر ہے باہر آ جائے ہم پولیس کے سپاہی ہیں میرا خچہ بلکل درست تھا بیچارے جوگی نے مجھے ایک مسئبت کا مارا انسان سمجھ کر پناہ ضرور دی تھی مگر وہ پولیس سے مجھے نہیں بچا سکتا تھا پولیس اگر اس کوٹھڑی کی طرف آئی تھی تو اس نے ضرور مجھے اس طرف جاتے جیپ یا ویگن کی روشنی میں دیکھ لیا ہوگا جوگی نے بڑی جلالی آواز میں پوچھا کون مرک ہماری پوجہ بھنگ کرنے سمیں آیا ہے باہر سے آواز آئے ہی دروازہ کھولو پولیس پاکستانی جاسوس کی تلاش میں آئی ہے اس کے ساتھ ہی دروازہ دھڑاک سے کھلنے کی آواز آئی میری آنکھوں کے آگے کوٹھری کے فرش تک بوسیدہ کمبل لٹک رہا تھا ایک طرف سے کمبل ذرا سا پیچھے ہٹا ہوا تھا اور وہاں ایک درز ہی بن گئی تھی میں نے اس درز میں سے لیٹے لیٹے دیکھا تین پولیس کے سپاہی جن کے پاس رائیفلیں تھیں کوٹھری میں گھس کر کھڑے ہو گئے ان میں سے ایک شاید تھانے دار تھا اس کی موچھیں تھیں ظاہر ہے کہ تینوں ہندو ہی تھے تھانے دار ذرا آگے ہو کر کھڑا ہو گیا جوگی اپنی جگہ پر بڑے اتمنان سے آلتی پالتی مارے بیٹھا مورتی کی پوجہ کر رہا تھا تھانے دار نے کہا مہاراج ایک پاکستانی جاسوس بھاگ کر اس طرف آیا ہے ہم اس کو پکڑنے آئے ہیں جوگی نے بلند اور روبدار آواز میں کہا تمہارا کیا نام ہے مرک تھانے دار نے کہا میرا نام جگنات ہے اور میں ہیڈ کانسٹیبل ہوں جوگی نے کہا نام تم نے جگنات پوری کے دیفتہ کا رکھا ہے اور اس کے چیلے کی پوجہ بھنگ کر رہے ہو مرک میں تمہیں ایسا شڑاب دوں گا کہ تیری سات نسلیں نشٹ ہو جائیں گی ان مرکوں کو لے کر یہاں سے بھاگ جا ہماری پوجہ بھنگ نہ کر ہندو ہیڈ کانسٹیبل نے کہا مگر مہاراج ہم نے پاکستانی جاسوس کو اسی طرف آتے دیکھا ہے اس دفعہ جوگی بہت جلال میں آ گیا اس نے کڑک کر کہا جے جگن پوری جگت ناثری جگن نات تو پاپی ہے ہماری کٹیا سے نکل جا یہاں کوئی جاسوس واسوس نہیں آیا نکل جا مرک جے جگن پوری جے جگت ناثری ہیڈ کانسٹیبل نے ہاتھ باندھ کر کہا ناراض نہ ہو مہاراج ہم جاتے ہیں اور پولیس کے سپاہیوں کو لے کر کوٹشٹی سے نکل گیا جوگی نے کڑک کر کہا مرک کٹیا کا دروازہ بند کرنا مت بھولنا ہندو ہیڈ کانسٹیبل نے کٹیا سے نکلتے ہی دروازہ بند کر دیا جوگی نے دوبارہ پوجہ پارٹ شروع کر دی باہر سے پولیس کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی جب گاڑی کی آواز دور جا کر غائب ہو گئی تو جوگی نے کہا مرک کھاٹ کے نیچے سے باہر نکلا میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آئی ہوئی بھلا ٹل گئی تھی میں اس بات پر بڑا حیران ہوا کہ جوگی نے جو خود ہندو تھا یہ سن کر بھی کہ میں پاکستانی جاسوس ہوں اور مسلمان ہوں مجھے پولیس کے حوالے نہیں کیا میں چار پائی کے نیچے سے نکل آیا اب میں نے لالٹین کی روشنی میں جوگی کو غور سے دیکھا اس کی عمر تیس پینتیس سال کی ہوگی سانولی رنگت تھی سر کے بال جوگیوں کی طرح بڑے ہوئے تھے ماتھے پر تلک کی تین سرخ لکیریں بنی ہوئی تھی لباس گیروہ تھا کندھے پر بھورا کمبل تھا ناک تیکھی اور آنکھیں بڑی چمکیلی تھی اس جوگی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہت تھی جو مسکراہت بھی نہیں تھی بلکہ مسکراہت اور سنجیدگی کے درمیان کوئی کیفیت تھی لگتا کہ وہ بے معلوم انداز میں مسکرا رہا تھا دوسرے لمحے لگتا کہ نہیں وہ بالکل نہیں مسکرا رہا اس کے سامنے کسی دیوتا کی پیتل کی چھوٹی سی مورتی تھی جو ایک چوکی پر رکھی ہوئی تھی اور مورتی کے آگے گیندے اور رتن جو کے تین چار پھول پڑے تھے جوگی نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا میں بڑے عدب سے اس کے سامنے بچے ہوئے بوریے پر بیٹھ گیا وہ میرا محسن تھا اس نے ایک طرح سے میری جان بچائی تھی مجھ پر اس کا عدب کرنا فرض تھا وہ اگر چاہتا تو مجھے پولیس کے حوالے کر سکتا تھا اور پولیس نے مجھے زندہ نہیں چھوڑنا تھا پولیس کو میرے بارے میں سب کچھ پتا چل چکا تھا کہ میں جنگی قیدیوں کی ٹرین سے بھاگا ہوا پاکستانی ہوں اور ان کے انٹیلیجنس کے افسر کو میں نے ہی ہلاک کیا ہے ظاہر تھا کہ اگر ہیڈ کونسٹیبل نے یہ کہا تھا کہ میں پاکستانی چاسوس ہوں بھجن کیرتن کی کتاب ابھی تک جوگی کے ہاتھ میں تھی اس نے کتاب ایک طرف رکھ دی اپنے بوریے کے نیچے سے ایک سگرٹ نکال کر میری طرف بڑھایا اور کہا مرک سگرٹ پیے گا میں نے کہا مہراج میں سگرٹ نہیں پیتا جوگی نے کہا مرک یہ چرس والا سگرٹ ہے پی لے سارے جنم روشن ہو جائیں گے میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا نہیں مہراج میں نشہ نہیں کرتا جوگی نے ماچس کی تیلی جلا کر نشے والا سگرٹ سلگایا اس کا ایک لمبا کش لگا کر کافی دیر تک دھوان اپنے اندر رکھا پھر آہستہ آہستہ دھوان مو اور ناک سے باہر نکالتے ہوئے مسکر آیا یہ جوگی مجھے عام ہندو جوگیوں سے مختلف لگ رہا تھا ویسے بھی اس نے مجھے پولیس سے بچایا تھا جو مجھے اچھا لگا تھا میں سوچنے لگا کہ جوگی کی کٹیا سے نکل کر مجھے کسی ایسے ویران علاقے میں سے ہو کر سٹیشن پر جانا چاہیے جہاں پولیس کا خطرہ نہ ہو پھر خیال آیا کہ پولیس نے تو ریلوے سٹیشن پر بھی ناکہ بندی کر رکھی ہوگی میں ان خیالوں میں علچہ ہوا تھا کہ جوگی بولا یہ تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو مسلمان ہے پولیس نے تجھے میری کٹیا کی طرف آتے دیکھ لیا تھا وہ یوں ہی یہاں نہیں آئی تھی اب یہ بتا سچ مچ تو پاکستان کا جاسوس ہے کہ نہیں میں نے کہا مہاراج میں پاکستانی ضرور ہوں مگر جاسوس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوں جب بنگلہ دیش بنا تو میں ڈھاکے میں اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا تھا مکتی بہنی والوں نے لوٹ مار اور قتل عام شروع کیا تو میرے گھر کو بھی لوٹ لیا اور میری بیوی کو اٹھا کر لے گئے میں جان بچا کر بارڈر کراس کر کے کلکتے پہنچ گیا اب اپنی بیوی کی تلاش میں دربدر مارا مارا پھر رہا ہوں پولیس نے ایک بار مجھے پاکستانی جاسوس سمجھ کر پکڑ لیا میں فرار ہونے میں کامجاب ہو گیا اب وہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے بس یہی ہے میری رام کہانی میں تو مصیبت کا مارا ہوا ہوں جب میں جوگی کو اپنی داستان غم سنا رہا تھا جوگی نے چرس والا سگرٹ پورے کا پورا پی لیا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں میری داستان وہ بڑی توجہ سے سنتا رہا تھا کسی وقت یوں سر ہلا دیتا جیسے کہہ رہا ہو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو میں چپ ہو گیا تو جوگی نے مجھ سے پوچھا جو لوگ تمہاری پتنی کو اٹھا کر لے گئے تھے کیا ان کی شکل صورت تمہیں یاد ہے میں نے کہا میں اس وقت گھر پر نہیں تھا اپنی دکان پر تھا محلے والوں نے بتایا کہ میری بیوی کو مکتی بہانی والے اٹھا کر لے گئے ہیں جوگی افسوس کے ساتھ بولا بہت برا کیا ان لوگوں نے مرک تھے اب تم کہاں جا رہے ہو میں نے جوگی کو پجاری دیوگری اور سامپ سپیروں والا قصہ بلکل نہ سنایا تھا اس کو سنانے کی ضرورت نہیں تھی میں نے جواب دیا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ میری بیوی کو وہ لوگ دیوگڑ اور سنبھلپور کی طرف لے گئے ہیں اپنے ایک مہربان کے کوارٹر سے نکل کر ریلوے سٹیشن کی طرف جا رہا تھا کہ پولیس کی جیپ اپنی طرف آتی دیکھی اور اس طرف دوڑ پڑا جوگی آنکھیں بند کیے جیسے مراقبے میں جا چکا تھا کافی دیر تک وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا دس پندرہ منٹ گزر گئے پھر اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں لالٹین کی روشنی میں سرخ انگارہ ہو رہی تھی وہ مجھے ٹک ٹکی بانتیں دیکھ رہا تھا کہنے لگا مرک میرے آگے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی ہم منتریامی ہیں سب کچھ دیکھ لیتے ہیں تمہاری پتنی کو ایک دھشت سپیرہ اپنے ساتھ لے گیا ہے تمہاری پتنی اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے جب میں نے دیکھا کہ اس شخص کو سب معلوم ہو گیا ہے اور یہ میرا ہمدرد بھی ہے تو میں نے اسے ساری کہانی کھول کر بیان کر دی جب تک میں اپنی بپتہ سناتا رہا وہ مسکراتا رہا کہنے لگا تمہاری پتنی پر ناگ دیفتہ کے منتر پھونکے گئے ہیں وہ اپنے آپ میں نہیں ہے میں نے عرص کیا مہاراج میری بیوی پر سے منتروں کا اثر کیسے اترے گا میری مدد کریں میں بڑی مشکل میں فس گیا ہوں وہ بولا مرک ہو پرن تو مسلمان ہو تو کیا ہوا تم پر مسئیبت آن پڑی ہے ہمیں گیان دھیان سے معلوم ہو گیا ہے کہ تم بے قصور ہو تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ ہے ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے کسی مسکراہت تھی کہنے لگا مرک ہم کسی پر احسان نہیں کرتے احسان تو سنسار میں رہنے والے لوگ کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے